اسلام علیکم ویلکم ٹو لائی فیوزنٹ سکسٹی نائن آج ہم بنائیں گے جھینگے اور یہ ہم دورے کے ساتھ بنائیں گے اگر ذائقے کی بات کی جائے تو یہ سپائسی کے ساتھ چٹ پٹا بھی ہے آج کل سردیا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور یہ بہت ہی مزے گا ہے اس ریسیپی کے لیے ہم چھوٹے سائز کے جھینگے لیں گے اور یہ جھینگے تقریباً ہاف کے جی ہیں سب سے پہلے ہم ان جھینگوں کو ہائی فلنٹ پر فرائی کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس کو جو ہے پان سے سات منٹ تک پرائی کر جائے اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم نمک لے لیں گے نمک کو بھی اس میں جو ہے ہم ایٹ کر لیں گے اور زیادہ پکانے سے یہ جو ہے تھوڑے سخت سے ہو جاتے ہیں چھوٹے جھینگے زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اس کمپیٹو بڑے جھینگوں کے اس لئے اگر آپ سبزیوں کے ساتھ اگر بنائیں تو جو ہے میں یہ کہوں گی کہ اسے چھوٹے والے جھینگے لیں اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ فرائی کر کے نکال لیں گے ایک بڑی سائز کی پیاس لیں گے اور پھر ہم اسی آئل میں جو ہے پیاس کو جو ہے فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک بڑا عدد جو ہے ایک ٹیمارٹر کا لیں گے اور اس کے ساتھ جنجر گارلک پیسٹ ہوگا اور جب یہ براؤن کلر کے ہو جائے گا یہ پیاس تو پھر ہم اس میں ٹیمارٹر اور لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے ان تینوں عجزہ کو ہم بہت اچھی طرح سے پکائیں گے کہ یہ اس کا ایک مسالہ تیار ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ مسالے لیں گے اس میں ہوگا نمک زیرہ کٹیم لال مرچ پسی لال مرچیں اور حلدی لیں گے پھر جب یہ مسالہ بن جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ساری سپائسز بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ساری مسالے ڈالنے کے بعد ہم تقریباً ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہیں توریڈ ڈال دیں گے اور اسے بھی اسی مسالے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم کور کریں گے ہرہ دھنیاں ہم لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم چھوٹی والی ہری مرچیں لیں گے سبزی تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پر جائیں گی تو ہم اوپر سے یہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس کے ساتھ ہی ہم جو ہیں فرائی کی ہوئی جھنگیں ڈالیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے ہی فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو جو ہیں ہم مزید اچھی طرح بھونیں گے کہ اس کا اپنا پانی جو ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارا مزیدار سا جھنگے توری ریڈی ہے